بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم آج ہم بازار جیسا مزیدار ہیلدی ناشتہ حلوہ اور پوڑی بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے ہمیں میدہ چاہیے اور پانی چاہیے سب سے پہلے ہم میدے کو کسی کھلے باول میں ڈالتے ہیں یہ تقریباً دو کپ میدہ ہے اس کپ سے ہم نے اس کو میجر کیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک جائے گا اور پھر تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ساٹ سی ڈوب نائیں گے اس میں ہم نے بالکل کوئی آئل یا گھی وغیرہ نہیں ایڈ کیا کیونکہ ڈو اس سے جو بنتی ہے اس سے بعد پوڑیاں کرسپی ہو جاتی ہیں سوگی نہیں رہتی اچھے سے کانٹرٹ ٹاپ پہ جہاں پہ ہم روٹیاں بیلتے ہیں بہت اچھے سے سافٹ سے ہاتھوں سے ہم نے اس کو پندرہ منٹ تک اچھے سے ملا ہے مسئلہ ہے اور گوندہ ہے اس سے یہ بہت ہی سافٹ اس کی ڈو تیار ہو جاتی ہے اس کو ہم آئل سے گریس کریں گے اور ریسٹ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کی مزیدار سی پیاری سی پوڑیاں تیار کریں گے اب ہم حلوہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے مکھن گرین کارڈیمم پاورڈر سبز الائچی کا پاورڈر ایک ٹی سپون خجورے ہیں چار پانچ ان کو سیڈلیس کر کے کٹ لیا ہے اور چھٹکی بار ہم نے زافران لیا ہے سوژی ہے ایک کپ اور ایک ہپی ہی سے ہم نے چینی شامل کرنی ہے جتنا وزن آپ سوژی کا لے رہے ہیں سیم وزن سے چینی لیں گے پادام ہے پستاچو ہے اور زرشک بلیک ہے یہ اس کو بلیک بیریس بھی کہتے ہیں یہ پانی ہے اور اس کپ سے جسے ہم نے چینی اور سوژی لیے اسے سے ہم پانی کا میجرمنٹ کریں گے جتنا جتنی سوژی ہے اس سے چار گنا پانی لیں گے یعنی ایک کپ اگر سوژی لی ہے تو اس میں چار کپ پانی جائے گا مکھن کو میلڈ کرتے ہیں اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سوژی اور اس کو لو میڈیم آنچ پہ بہت ہلکے سے بھونیں گے تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے تاکہ سوژی جلے نہ پانی کے اندر ہم شامل کرتے ہیں چینی اور اس کو ہم دیں گے صرف ایک جوش بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں چینی اس میں حال ہو جائے یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں گرین کارڈیمو پاورڈر اس میں الائچی بھی ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور اب ہم نے اس میں شامل کر دی ہے زافران سوژی کو مزید بھونتے رہیں گے آہستہ آہستہ سے جب تک اس کی اچھی سی پیاری سی خوشبو آجے دیکھیں اس نے کتنا اچھا کلر بھی چینج کر لیا ہے یہ بھی تقریباً چینی اس میں حال ہو گیا اور ایک جوشہ آگیا ہے اس کو آہستہ آہستہ سے سوژی میں شامل کرتے جائیں گے اور ہلاتے رہیں گے ایک دم سے نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر اس طرح ہلوے میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں اسی ٹائم میں اس میں ہم کھجوریں ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھئے اس طرح کس کی تکریس ہونی چاہیے کیونکہ بعد میں پھر یہ زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے اگر زیادہ اپکائیں گے تو اور یہ ہم نے اس سائز کے بال بنائے ہیں میدے کے اور چھوٹی چھوٹی سی باریک سی پتلی پتلی ہم نے پھوڑیاں بیلی ہیں کوشش کیجئے کہ خوشکہ کم سے کم استعمال کریں ہاتھوں کو آئل سے ہی گریز کریں اس کو بیلنے کے لیے بیلن وغیرہ کو بھی اور یہ اس طرح پھر بہت ہی سافٹ سی بہت مزیدار پھوڑیاں تیار ہوتی ہیں اگر کرسپی ہو جائیں تو پھر وہ پاپڑ سے بن جاتے ہیں وہ مزہ نہیں آتا ان کا زیادہ یہ دیکھئے جی ہمارا جھٹ پٹ ہلوہ اور پوری تیار ہو گیا ہے بہت مزیدار ٹیسٹی سا ہیلتی بنائیے اپنی فیملی اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے انجوائے کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ